ہی لوگز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والے ہوں کہ عاملیاقت کی ایک نئی گل فرنڈ منظر ایام پر آگئی عاملیاقت نے ان سے کیا کہ ابھیودہ گفتگو کی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو پریس کر دیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں عاملیاقت نے تیسری شادی دانیا شاہ سے کی ہے جن کی عمر اٹھارہ سال ہے اور ان کا تعلق لودرہ سے ہے لیکن اب حال ہی میں عاملیاقت کی ایک نئی گل فرنڈ منظر ایام پر آئی ہے جس کا نام آرزو ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آرزو نام کی لڑکی نے عاملیاقت کو انسٹراغرام پر میسجز کی اور ان کو کہا کہ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بیجنا چاہتی ہوں اگر آپ کو منظور ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں پلیز پلیز مجھے اگنور نہ کریں میں بہت اچھی لڑکی ہوں اور آپ کے لئے بہت اچھی بیوی بھی ثابت ہوں گی یہ تمام طرح باتیں دیکھ کر عاملیاقت کا دل پگل گیا اور عاملیاقت نے بھی رپلائے کر دیا کہ سیریسلی لڑکی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ عاملیاقت کا آخر کار انہیں رپلائے آ ہی گیا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ عاملیاقت اس حد تک تھرکی ہو سکتے ہیں عاملیاقت نے بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے عاملیاقت سے کہا ہائے ہاور یو عاملیاقت نے کہا گوٹ لڑکی نے کہا مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا اس وقت میں عاملیاقت سے بات کر رہی ہوں آپ یقین کریں کہ میں رو رہی ہوں اور آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں عاملیاقت نے چھوڑے پن کی حدے پار کرتے ہوئے کہا تینکیو کوئی بات نہیں آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی عاملیاقت کے لئے اس قدر گر رہی ہے اور ان کے لئے رو رہی ہے یہ سب دیکھ کر عاملیاقت کے دل میں لڑو پھوٹے عاملیاقت نے عرضوں سے کہا کہ نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے نہ ہی میری ملاقات آپ سے ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنی کوئی تصویر بھیجیں ورنہ ایسے کیسے میں آپ کے پیرنٹ سے بات کر لوں عاملیاقت نے یہاں پہ ان سے پوری ڈیٹیل پوچھنے شروع کر دی انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈیٹ او برت کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں لڑکی نے کہا کہ میں کراچی سے ہوں عاملیاقت کو تو یہ سب کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے اور اس لڑکی نے انہیں یہ موقع دے دیا عاملیاقت نے کہا کہ کیا ہم آپ کے گھر پہ مل سکتے ہیں لڑکی نے کہا کہ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ واقعی مجھ سے بات کریں آپ پیسہ کریں کہ آپ مجھے اپنی کوئی لائف پکچر بیج دیں تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ اس وقت میں عاملیاقت سے ہی بات کر رہی ہوں عاملیاقت بھی بہت زیادہ چلاک نکلے انہوں نے اپنی کوئی بھی لائف پکچر اس لڑکی کو سینڈ نہیں کی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی پرینک ہی نہ ہو جائے تو پھر عاملیاقت نے انہیں وائس نوٹ بیجتے ہوئے کہا کہ آپ میری آواز سننے کہ میں ہی ہوں اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہا یہ عرض و نام کی لڑکی عاملیاقت کو پاگل بنا رہی تھی کیونکہ اس نے جیسے ہی ان سے بات کی تو اس نے ان کی چیٹ لیک کر دی جیسے ہی اس لڑکی نے یہ چیٹ لیک کی تو یہ سوشل میڈیا پر تیزے سے وائرل ہو گئیں عاملیاقت کو کانٹروورسی پرینس کہا جاتا ہے کیونکہ آئے دن عاملیاقت کسی نہ کسی کانٹروورسی کا شکاہ دی رہتے ہیں عاملیاقت جان پوچھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ہی خبروں کی زینت بنے رہیں اب جیسے ہی یہ چیٹ لیک ہوئی ہے تو سوشل میڈیا پر ہر طرف ہی عاملیاقت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور انہیں برا بلا کہا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ عاملیاقت کبھی بھی باز نہیں آسکتے ہیں وہ جان پوچھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اس کے کہ تم چوتھی بیوی کی تلاش میں نکل گئے ہو اس عارضو نام کی لڑکی کا مقصد ہی عاملیاقت کو زلیل کرنا تھا اس نے جیسے ہی باتیں کی اس نے سوشل میڈیا پر لیک کر دی تاکہ عاملیاقت کی حقیقت لوگوں کو دکھا سکیں اس کے بریاکس عاملیاقت کی حقیقت تو سب ہی جانتے ہیں اور عاملیاقت کو ان باتوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ عاملیاقت کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں لیکن دوست اب یہاں پہ دیکھنے یہ ہوگا کہ یہ عارضو نام کی لڑکی عاملیاقت کی چوتھی بیوی ہوں گے یا نہیں آپ اپنی رائے کا ظاہرم سے ضرور کیجئے گا ملتی ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا بابائے